جیسا کہ آپ سارے دوستوں کو معلوم ہے یہ کیس پچھلے ہم چار مہینے سے معزز عدالتوں کے پاس ہیں پہلے ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی چیف جسس حسامباد ہائی کورٹ نے اس کو واپس بھیج دیا ڈی سی کو کہ ان کی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کریں پھر انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کی ہم کانٹیمٹ پٹیشن میں آئے کانٹیمٹ پٹیشن کے اوپر انہوں نے دوبارہ ان کو بلایا انہوں نے کہا جی ان کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر کے آئیں انہوں نے اپلیکیشن ڈیسائیڈ کی کہ ہمیں رواد میں پھینک دیا رواد کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پھر اس کو چیلنج کیا اور ہم نے فریش ریٹ پٹیشن فائل کی وہ ریٹ پٹیشن جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس لگی اور جسٹس بابر ستار صاحب نے نوٹسز جاری کی اور ڈی سی کو پرسنلی طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد ان کو کہا کہ پچھلے تین سال کے جتنے لوگوں کو آپ نے پرمیشن دی ہے انو سی دیا ہے ان تمام لوگوں کا وہ ڈیٹا اور وہ سارا ریکارڈ لے کر کے عدالت میں پیش کریں اور اس میں ڈیکلیئر کیا یہ چھپیس تاریخ کا فیصلہ ہے چھپیس جون کا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پی ٹی آئی کا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ پروٹیسٹ کرے یا وہ جلسہ کرے یا لافل اسمبلی کرے اور گیدرنگ کرے آپ ان کو ریفیوز نہیں کر سکتے اور جو اسلام آباد میں آج تک جلسے ہوئے ہیں وہ چار جگہ ہیں نمبر ایف نائن پارک ہماری پریفرنس تھی نمبر ٹو ہماری پریفرنس تھی پشاور موڑ کے قریب جو جی نائن ہے یہاں جہاں مولانا فضل امان نے دو دفعہ درنا دیا تھا نمبر ٹری ہماری پریفرنس تھی پریڈ گراؤنڈ نمبر فور پہ ہم نے لاسٹ آپشن کے طور پر ہم نے ترنول بھی رکھا تھا کیونکہ یہاں منظور پشتین وغیرہ کو جلسہ ہوا تھا اور اس کے بعد جب یہاں عدالت میں پیش ہوئے چھپیس کو اس نے ڈی سی نے آ کر کہ یہ کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم ترنول پہ دینے کو تیار ہیں ہم نے کہا جی آپ پریفرنس کے حساب سے دیکھ لیں کوئٹ نے پھر اس میں کہا کہ جی آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پرمیشن دیں اور رائٹنگ میں دیں چھپیس سے لے کر چار تاریخ کو پھر اگلی ڈیٹ دے دی نائن ڈیز ہم نے کم سے کم بیس مرتبہ مسلسل رابطہ کیا اسے ٹیلی فون کے در ہیے ویٹس ایپ کے در ہیے پرسنل وزٹ کے در ہیے اور لیگل لوٹس کے در ہیے انہوں نے کہا جی میں ان نوسی ابھی دے رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں چار تاریخ کو آپ کو بتائے ہمیں ان نوسی ملا چار پرسن تاریخ کو کوٹ میں اور میں نے ان کی شکایت کی کہ جی انہوں نے آج نائن ڈیز ہمارے ویسٹ کی ہیں اور تیاری کے لیے آپ کو بتائے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جاج صاحب نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ایک دن میں بھی ہم جلسہ کرنے کو تیار ہیں آپ سب نے دوستوں نے دیکھا آپ گئے ہو ماشاءاللہ ایسا سماں تھا کہ کل ہی جلسے کا سماں تھا یہ کینسلیشن تو رات کو کی ہے نا لیکن پرسن رات سے لے کر پرسن کیا حرکت کی ہے ادھر سے آمر مغل صاحب کو ڈی سی نے بلوایا وہاں یہ گئے وہاں کہا اے ڈی سی جی اور اے سی عبداللہ نامی بندے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو لے کے جائیں گے جلسہ گاہ کی جگہ دکھا دیں حالانکہ وہ ہمیں پتا تھی ہم نے خود اپلائی کر رکھا تھا مگر ان کو دفتر میں بٹھا کے آدھے گھنڈے بعد پولیس آگی تھانہ ربنا کی ان کو اٹھا کر لے گئے یہ کانٹیمٹ آف کورٹ ہے اس کے حوالے سے کل ہم نے ان کے بیٹے کی طرف سے اس ایبڈیکشن انڈ اریسٹ کے خلاف ایک کانٹیمٹ پیٹیشن فائل کر دی کہ یہ حراسمنٹ ہے اور وائلیشن آف دی آرڈر آف دی کورٹ ہے اور انڈرٹیکنگ کی خلاف عرضی ہے دوسری پھر جب کل دن میں پرسن رات کو جب ہماری تیاری شروع ہوئی اور کل دن میں انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے جو کام کر رہے تھے ورکرز پانچ ورکرز کو گرفتار کر کے لے گئے کٹنیپ بلکہ تانہ ترنول والے لے گئے پھر اس کے پیچھے ہم نے کلاب کو بھیجے کہ بھی کیوں ہیں پھر ان کو چھوڑا پھر کیا کیا کہ کرین کے اپریٹر کو اٹھا کر لے گئے پھر کام کرنے میں رکاپ نے پیدا کی اور پھر میڈیا پورے پر چلانے کی کوشش کی کہ جی یہ جلسہ کینسل ہو گیا ہم نے کر دیا اور اس کے باوجود پھر ہم نے کہا کہ یہ بیمانی کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں اور کل سارا دن ایک بات سب سے اہم بات ہے کل سارا دن ڈی سی کے ساتھ میں رابطے میں رہا ڈی سی کے ساتھ رابطے میں رہا تھرو ویٹس ایپ اس نے کہا جی میں ابھی بندے بھیج رہا ہوں آپ کو پورا سیف گارڈ کریں گے آپ کے بندوں کو پروٹیکشن دیں گے اور کسی کو کوئی پرابلم کریئٹ نہیں ہوگا ہم اس حوالے سے آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے کل ڈی سی کے ساتھ مستقل رابطہ رہا اس دوران ایک اور بڑی فضول حرکت کی ریاستی دہشتگردی کرتے ہوئے ہمارے میڈیا کوارڈینیٹر یا میڈیا کے امپورٹنٹ پرسن رزوان صاحب کو آپ کو پتہ ہے سارے دوست جانتے ہیں رزوان احمد صاحب کو اور ان کے بھائی نومان کو دونوں کو کیٹ نیپ کر لیا اور کوئی پتہ نہیں کہاں لے گئے اور راس ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ رواد کی سائٹ پہ ان کی گاڑی جا رہی تھی اور یہ سب کچھ ہم نے پولیس کے پاس ان کے لواحکین گئے ہیں لیکن پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے بھی انکاری ہے جلسہ گاہ سے پندرہ بیز بندے ہنگو اور کوہڑ کی بھی اٹھائے ہیں انہوں نے آپ جلسہ گاہ سے جو بتا رہے ہیں شہجار افریدی صاحب وہاں سے بندے بھی اٹھا کر لے گئے اور یہ ساری فستائیت فاشسٹ قسم کی حرکتیں سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں پھر میں نے کل ویڈیو ڈالی میں نے سب کو کہا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی کینسلیشن کا کوئی نوٹس کوئی سرٹیفیکیٹ کوئی لیٹر نہیں آیا رات کو ایک بج کے چونتیس منٹ پہ یہ ٹائم نوٹ کر لیں رات ایک بج کے چونتیس منٹ پہ میں جاگ رہا تھا سارے دوستوں کے ساتھ رابطے میں تھا کہ یہ سارا فیک ڈراما مچایا جا رہا ہے کہ بھائی کینسلیشن ہو گیا ہے اجازت نامہ نہیں منسوق ہو گیا رات ایک بج کے چونتیس منٹ پہ ڈی سی صاحب نے مجھے میرے ویڈس ایپ نمبر پہ وہ کینسلیشن یا سسپینشن آف انو سی کا لیٹر بھیج دیا اور اس میں ریزنز کیا دی کہ محرم الحرام ہے اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے اور ہم نے کینسل کر دیا پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ چار دن پرانی یا تین دن پرانی اپلیکیشن یا دو دن پرانی اپلیکیشن ہے جو لکھا جا رہے کہ محرم ہے محرم تو ابھی شروع نہیں ہوا یہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا وہ تو چاند کے اوپر بنصر ہے کہ ان کو کیسے خواب آ گیا کہ جی آج محرم ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اپلیکنٹس ہیں اور پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بلایا گیا مگر آپ نہیں آئے ضرور بلایا آمر مغل کو مگر بلا کے آدھا گھنٹہ انتظار کرا کے آپ نے ان کو جیل میں بھیج دیا یہ بلایا اور اس کے ساتھ سارا دن ڈی سی میرے ساتھ رابطے میں رہا ایک کوئی میسیج کوئی ایک ٹیلی فون کال میں تو اس کی فرنزک کرانے کو تیار ہوں مجھے نہیں آیا کہ جی آپ آ جائیں میں ان کا وکیل ہوں نا اگر آپ کو کوئی اور نہیں مل رہا امر مغل تزار پٹیشنر تھا وان افتی پٹیشنر تھا یا اخونت صاحب تھے یہاں بیٹھے ہوئے ان دونوں کو نہ نوٹس آیا نہ لیٹر آیا نہ کسی حوالے سے ان کو بلایا گیا میں ان کا وکیل ہوں اور میں مستقل اس سارے حوالے سے رابطے میں ہوں اور پچھلے تین چار مہینوں سے اس کو میں پروسیڈ کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں مجھے تو بتا دیتے ایک میسیج کر دیتے کہ جی اس حوالے سے ہم نے کوئی میٹنگ رکھ رہے ہیں آپ آ جائیں اور پورے میڈیا میں چلوایا کہ جی ہم نے ان کو پیٹی آئی کو بلایا تھا ان کا کوئی نہیں آیا یہ ساری بیوانی ہے یہ یزیدیت ہے یہ فاشزم ہے اور یہ اس وقت اسام آوات پولیس اور ایڈمنسٹریشن یہ بنی ہوئی ہے ان کٹھ پتلیوں کے ایک پرزے آپ کو معلوم ہے آج جو جلسہ ہونے جا رہا تھا اور جو جلسہ ہونے والا ہے یہ وہی ہے جو آج سے چار مہینے پہلے اس کے لیے ہم نے رٹ فائل کی چار رٹ پیٹیشنوں کے بعد ہائی کوٹ نے آرڈر دے دیا اور ہائی کوٹ کے سامنے ہمارا انو سی ڈپٹی کمیشنر نے خود لاکر کے زم میں سممیٹ کر دیا ایسے انو سی جو کوٹ کے سامنے سممیٹ ہو چکا ہو اور آفٹر آل ہائی کوٹ کی ڈائریکشن پہ ہوا ہو اس کے پاس کمیشنر کے پاس یا کسی اور اگزیکٹیو اتارٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کو کینسل کرے کل بھی جو لیٹر کا بہانہ کیا گیا کہ ہمارے پاس یہ لیٹر آیا ہے جس کو بیس بنا کے اس کو کینسل کیا گیا ہے وہ جمعے والے دن تھا ان کے پاس یہ اپشن ضرور تھا کہ یہ ہائی کوٹ میں فائل کرتے اور ہائی کوٹ اس پہ کچھ آرڈر کرتا پھر ہمیں کوئی ابجیکشن نہ ہوتا اس لیے جو کینسلیشن کا آرڈر ہوا ہے وہ بالکل ان لیگل اور غیرہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے آج جلسے کے لیے پورا ملک ہمارے سارے ورکر بڑے بیچین اور بیتابے اور انتظار کر رہے ہیں آج ہم اس لیے ہائی کوٹ فوراں آگئے کیونکہ ہم تو اٹس پراسس کی کوشش یہی کرتے رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے پاس پرمیشن ہو اور ہم جلسہ اس جگہ پہ کرے جس جگہ یہ ہمیں آسائن کرتے ہیں قانون کے مطابق بکاز اس قانون کی سربلندی کے لیے اور اس کی بالا آئین کی بالا دستی کے لیے ہم سارے سٹرگل کر رہے ہیں آج ہم کنٹیمپیٹیشن لے کے آئے چیپ جسٹس صاحب کناہ ویلیبلیٹی کی وجہ سے جج صاحبان کناہ ہونے کی وجہ سے اس آج سیٹرڈی بھی ہے وہ آج سیم ڈے کے لیے نہیں لگ سکتا اس پہ ہیرنگ نہیں ہو سکتی لہٰذا اب ہم اپنے پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کریں گے اور پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ میں انشاءاللہ انہا پہ نور ہم اناؤنس کریں گے کہ جلسہ اس پلین جو ہے اس کو ہول کرنا ہے یا پور دی ٹائم بینگ اس کو سسپنڈ کر کے ہم نے آگلی ڈیٹ ہائی کورٹ کے مطابق اڈیٹ لے کر کے اناؤنس کرنا ہے یہ پیسل انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ آدھے گھنٹے میں پولیٹیکل کمیٹی کے مشاورت کے ساتھ اناؤنس کریں گے